موسیقی ناظرین چکن ڈرم سٹک کے اجزہ انڈیورنس یہ ہیں چکن ہم لے رہے ہیں 900 گرام اس کے علاوہ ہم میدہ لیں گے نائن ہنڈرڈ گرام سے یہ زیادہ ہے یہ ایٹین ہنڈرڈ گرام ہے تو ہم نے اسی حساب سے اس کی کانٹیٹی رکھی ہے یہ چار ٹیبل سپون میدہ ہے پچاس گرام مکھن ہے اس کے علاوہ کری پاورڈر ہے یہ ٹی سپون ہے یہ چکن پاورڈر ہے اور چکن پاورڈر آپ چکن مسالہ بھی لے سکتے ہیں اور چکن پاورڈر بھی لے سکتے ہیں یہ ٹو ٹی سپون ہے یہ میٹ ٹینڈر آئیزر پاورڈر ہے گوش گلانے کا پاورڈر جو ہوتا ہے یہ وہ ہے اور یہ میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے اس کے علاوہ لال مرچ ہے یہ جو ہماری دیغی لال مرچ ہوتی ہے کشمیری لال مرچ یہ وہ ہے اور یہ ہم لیں گے ون ٹیبل سپون مرچوں کا حساب ہمیشہ ہمیں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں ون اڈ آ ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ ہے نمک ہم نے ٹو ٹی سپون استعمال کرنا ہے اس میں اور یہ کائن پیپر یا آپ اسے پیپرکا جو ہوتی ہے یہ وہ ہے اور پیپرکا ہم لے رہے ہیں ٹو ٹی سپون سمپل سی ریسپی ہے کوئی بہت لمبا چوڑا اس میں کام نہیں ہے اور میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گی کہ بہت ایزیلی آپ اس کو میرینیٹ کر کے لگا کے رکھیں ایک جر گھنٹے رکھیں اور اس کے بعد فوراں بھی پک سکتی ہے لیکن ایک جر گھنٹے میرینیٹ کر کے رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے چکن میں میں نے یہ کٹس لگائے میں نے دیکھ سکتے ہیں میں نے درم سٹک کے ساتھ ساتھ تھائیس بھی لی ہیں میرے گھر میں کچھ لوگ درم سٹک پسند کرتے ہیں کچھ تھائیس تو میں نے دونوں چیزیں یوز کیا آپ چاہیں تو آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو سنگلی درم سٹک بھی استعمال کر سکتے ہیں یا صرف تھائیس میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ بچوں کو بہت پسند آتی ہے یہ تمام چیزیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں ایک بیگ لے رہی ہوں یہ جو سیل والے پیکس ہوتی ہیں ذرا بڑے سائز کا میں نے لیا ہے اور یہ سارا مسالہ میں اس میں شامل کر دیں گے سارا مسالہ میں اس میں شامل کر دیں گے سوائے مکھن کے مکھن ہم جس وقت اس کو نمک ہم اس میں نمک اس لیے کم رکھنا ہے کہ چکن پاورڈر میں بھی نمک ہوتا ہے تو اس لیے ہم نمک کی کمجھی رکھیں گے یہ دیکھیں میں سب چیزیں اس میں بیگ میں شامل کر دی جا رہی ہوں نمک ہم نے گونا اگر یہ آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو مرچے کم رکھنے بڑوں کے لیے بنا رہے ہیں تو مرچے زیادہ تیز کر لیں ساتھ میں آپ سوس کر لیں مکھنے دیکھیں یہ اچھی طرح مسالہ مکس کچھیں جلدی ہو گیا اس کا ایک اہی بینک ہے یہ بہت جلدی کونک ہمیں مکس ہو جاتا ہے ہم اس طرح یہ دیکھیں خورتہ ادھر کر دیا خورتہ ادھر کر دیا تو یہ خورتہ چیزیں اب میں یہ سمکتے ہیں اس میں ڈال جائیں اگر آپ کے پاس دیپر بیگ نہ ہو یا بیگ پیار کا اماجود نہ ہو تو آپ جہاں اس کو پھر ہوا نکال دیں تاکہ آپ کو مشکل ہوں گے دیکھیں اب میں اس کو اس طرح اچھی طرح اس کو بند کر دیں اور اب میں رکھیں یہ مسالہ بہت مجھے کی چکن بندی ہے لائٹ ہوتی ہے ہم دیکھ کریں گے آپ کے پاس اوہن نہ ہو تو آپ اسے پہن میں بنا سکتے ہیں کوئی خیش ہوں گے لیکن اوہن میں اچھی سی سکھ جاتی ہے ساروں طرح اس لیے اگر آپ کو کوئی مشکل ہو یہ دیکھیں یہ اچھی طرح اس پہ مسالہ کوتھ ہوگے اچھی طرح مسالہ کو دیکھ رہے ہیں اس میں بیگ میں ڈالنے کا یہ سب سے بڑا پہنے سکتے ہیں یہ دیکھیں سارا مسالہ اس میں یہ آپ دیکھ سکیں اب میں اسے تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے رکھوں گی اور بیک کروں گی تفہ میں آپ کو دیکھاتے ہیں جی ناظرین یہ دیکھیں یہ چکن جو ہے ہماری میرینیٹ ہو گئے جو ہے اور اسے جو دھائی گھن پہ جو دھائیں یہ اس کی طرح اس میں سین ہو چکی ہے اب یہ دیکھیں میں ایک بیکنگ ٹرے میں لگایا ہے میرا اوون صرف اوپر سے بیک آن ہوتا ہے تو میں اس لیے بیکنگ ٹرے پہ لگا کے اسے کور کر کے رکھتی ہوں تاکہ یہ تھوڑی دیر پک کے پھر اس کے بعد میں اسے کھول کے اوپر سے اور پھر اسے پلٹ کے سیکھتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے اس میں مکھن آپ کو دکھایا تھا 75g مکھن تھا وہ میں نے آدھا مکھن اس میں ڈالا ہے آدھا دوسری فریے میں ڈالا ہے اور اسے میں نے میلٹ کر دیا ہے اب میں سب سے پہلے اس میں چکن کے پیسٹ ہیں یہ اس پہ کوٹ کرتی جائیں یہ دیکھیں اس طرح دیکھیں یہ مکھن کوٹ ہوئے اور اس کے بعد میں اسے سائز میں کرتی جائیں جی ناظرین یہ دیکھیں میں نے چکن کو اس طرح اس نے مکھن پوری طرح کوٹ کر لیا ہے اور اب میں اس کو اس طرح اسی طرح اسے تقریبا میں 10 منٹ کے لئے اوون میں رکھوں گی اور پھر نکال کے اس کو ٹرن کر دوں گی سب چکن کو اور میں آپ کو دیکھیں ناظرین یہ تقریبا 20 منٹ پک گئی ہے چکن اب میں اس کو اس طرح پلٹ رہی ہوں اور اب میں اسے کھوٹ یہ جی ناظرین مزیدہ ڈرامسٹک تیار ہیں چکن ڈرامسٹک اور میں نے یہ سب ایک ہی پین میں کر دی ہیں آخر میں اور آپ اس کو کسی بھی ساؤس کے ساتھ آپ کارڈک ساؤس یا ٹیماتو کیچپ یا چلی ساؤس کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت یمی لگتی ہیں آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی بہت ایزی اور سمپل ریسیپی ہے آپ اسی طریقے سے اس کو پین میں بھی بنا سکتے ہیں جیسے ہم نے اوون میں رکھا تھا اس طرح آپ اسے بس یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی یہ جو سکائی کی کوٹنگ آئی ہے وہ اس میں نہیں ہوگی لیکن یہاں مزے میں کوئی خاص پارٹ نہیں ہوگا تو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے ہی ہوگی پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے میرے چینل کو سسکرائب کیجئے آگے لوگوں کو بتائیے میری ریسیپی کے بارے میں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی